اسلام علیکم سیٹے پبلک لائبریر مزید شاغل صدر بزا دیلی چھے سے میں محمد جاوید پھر صاحب کے خدمت میں حاضر وہی گزارش کہ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے تاکہ جہاں سے زیادہ لوگوں تک ہمارا میسیج پہنچ سکیے اور جہاں سے زیادہ لوگ اسے استفادہ حاصل کر سکیں تو آج جن مجاہد آزادی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شہدہ شواق اللہ خان بسم اللہ الرحمن الرحیم اشفاق اللہ خان ان چند نوجوانوں میں سے تھے جنہوں نے آزادی کی راہ میں اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ملک کی آزادی ان نوجوانوں کو اپنی سب سے قیمتی مطا یعنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ستائیس سالہ نوجوان جس نے ملک کی آزادی کے لئے عظیم ترین قربانی دی پورے ملک میں شہید اشفاق اللہ خان کے نام سے جانا جاتا ہے اور آزادی کی سات دہائیوں کے بعد بھی اس کا نام بہت عزت اور اعترام سے ہندو اور مسلمانوں دونوں کے درمیان لیا جاتا ہے شہید اشفاق اللہ خان کی پیدائش 22 اکتوبر 1900 میں شاہ جہاپور اتر پردیش یعنی یونائٹی پروینس میں ہوئی ان کا آبائی مکان جس کو کوٹھی کے نام سے جانا جاتا ہے اب بھی شاہ جہاپور کے جلال نگر محلے میں موجود ہے ہر سال 26 جنوری اور 15 اغسط کو یہ جگہ آزاد ہندوستان کے متوالوں کے لئے ملنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں مختلف طرح کے پروگراموں کے ذریعہ اشفاق اللہ خان اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے اکثر لوگوں کے لئے یہ بہت حیرت کا مقام ہوگا کہ کس طرح یہ شہید وطن اس کم عمری میں سولی پر چڑھا دیا گیا بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کو ایک بڑے عمر میں برطانوی سامراج میں سولی پر چڑھایا گیا لیکن ملک کی آزادی کے اس بلا معافظہ فوجی نے مہد ستائیس سال کی عمر میں اپنی جان کے لئے اور اس اپنے جان ملک کے لئے اور اس ملک کی آزادی کے لئے اپنی جان نچھاور کر دی اس عظیم ترین قربانی دینے کے بعد ہی سے اشفاق اللہ خان پورے ملک کے لئے کیسے ہیرو بن گئے جن کے بارے میں بچے اپنے کورس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نوجوان ترانوں میں ان کو یاد کرتے ہیں اور بڑے ان کے کارناموں کو یاد کر کے اب بھی آنچوب آتے ہیں لیکن یہ بھی ایک کڑوی سچائی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو چاہتے ہیں کہ اشفاق اللہ یا ان کے قربانیوں اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے قربانیوں کتاب سے پرچ پرچ کر مٹا دیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی آزادی کی جنگ میں کوئی حصداری نہیں ہے لیکن وہ قربانی دینے والوں کو تاریخ کے حاشے پر دھکیل دینا چاہتے ہیں اشفاق اللہ خان کے والد کا نام شفیق الرحمان اور والدہ کا نام مذرن نشا تھا اشفاق اللہ اپنے والد کی سب سے چھوٹی اولاد تھے ان کے والد پلس کے محکمے میں ملازم تھے اشفاق اللہ نے ابھی جوانی کی دہلیس پر قدم رکھا ہی تھا کہ وہ مہاتمہ گاندی کے زبردست مدہ بن گئے انہوں نے گاندی جی کے عدم تعاون تحریک کا پورا تعاون کیا گاندی جی کا ان کی زندگی پر اس قدر اثر ہوا کہ ان کی پوری زندگی جنگ آزادی کے اردگرد گھومنے لگی وہ برطانوی سامراج کی آنکھوں کا کانٹا بن گئے اور کاکوروی کی ٹرین لوٹنے کے حادثے کے بعد برطانی حکومت نے ان کو دہشتگرد قرار دے دیا چوری چورا حادثے کے بعد جب مہاتمہ گاندی نے عدم تعاون تحریک کو اچانک ختم کرنے کا اعلان کیا تو اس سے نوجوان تبقے میں بری طرح مجروع ہوا اشواق اللہ ایسے ہی پرجوش نوجوانوں میں سے ایک تھے یہ وہ نوجوان تھے جو بغیر کسی تاخیر کے ملک کو فوراں آزادی دلانے کے لئے سرگرم تھے اشواق اللہ ایک ایسے نوجوان تھے جس نے موت سے ڈرنا کبھی نہیں سیکھا اور موت سے ڈرنا بھول گیا اس کو کوئی بھی ڈرانے کی جررت نہیں کر سکتا تھا وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے تھے اور کبھی کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اشواق اللہ کے لئے ملک اس کی عزت اور اس کی آزادی سب سے بالاتر تھی اپنے ایک خط میں جو انہوں نے جیل سے سچندر نات بخشی کی بہن کو لکھا جبکہ ان کو سولی پر چڑھائے جانے میں محض تین دن باقی تھے وہ اس بات کو صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ موت سے ڈر اوروں کو لگتا ہوگا مگر اشواق اللہ خان کو نہیں سچندر نات بخشی کی بہن جس کو انہوں نے اپنے مو بولی بہن بنایا تھا خط میں لکھا میں اگلی دنیا میں جا رہا ہوں جہاں نہ تو اس دنیا کی طرح سعوتیں اور تکالیف ہوں گی اور نہ ہی بہتر زندگی گزارنے کے لئے جد و جہد میں مرنے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پانے جا رہا ہوں کامریٹ بخشی کی رہائی کے بعد میرا سلام اور پیار ان تک پہنچا دو ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں خوشی اور خرم اور بالکل مضبوط دماغ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں پیر کو اس دنیا میں میرا آخری دن ہوگا اگر آپ کو موقع ملے تو ایک آخری انٹرویو ممکن ہے اگر حالات سازگار ہوں گے تو میں تم لوگوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جدہ ہو جاؤں گا میرا آخری بندہ ماترم قبول کرو اور مجھے سکون سے دوسری دنیا کا سفر کرنے دو بعد میں تو تم لوگوں کو پتا چلی جائے گا کہ میں کس طرح سفر آخرت پر روانہ ہوا خدا ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ رہے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں تم سب پر نازل ہوں حالانکہ میری یہ خواہش ہے کہ میں تم لوگوں کو آخری بار اس دنیا میں دیکھوں اگر تم لوگوں کے لئے ممکن ہو تو ملنے آنا میں نے تو خدا پر سب کچھ چھوڑ دیا ہے بخشی کو میرے بارے میں سب کچھ پتا دینا تم کو میں اپنی حقیقی بہن سمجھتا ہوں اپنے بھائی کو بھول مت جانا خوش ہو جاؤ کہ میں ایک ہیرو کی موت مر رہا ہوں اشفاق اللہ خان کم عمری میں ہی دوسرے انقلابی نوجوانوں کے دوست بن گئے تھے انقلابی شاعر رام پرساد بسمل جن کا تعلق شاہ جہاں پرسیتا ان سے اشفاق اللہ کے تعلقات کافی گہرے تھے پہلی بار دونوں انیس سو بائیس میں ملے اور جب گاندی جی کے عدم تعاون تحریک شروع ہوئی اور بسمل اس تحریک کی حمایت میں نوجوانوں کے درمیان رائے آمہ ہموار کرنے کی کوشش میں مصروف تھے دونوں کی اس طرح کی ایک میٹنگ میں ملاقات ہوئی اور اسی وقت دونوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت و اعترام اور دوستی کے جذبات پیدا ہو گئے جب اشفاق اللہ نے کہا کہ وہ بھی شاعری کرتے ہیں اشفاق اللہ حضرت اور وارسی کے نام سے شاعری کرتے تھے بسمل نے ان کے بعد اشعار کو سنا اور جلدی دونوں میں بہترین دوستی ہو گئی اس میں کوئی دورائے نہیں کہ دونوں کی دوستی کئی طرح سے بڑی حیرت انگیش تھی بسمل آریا سماجی تھے جبکہ اشفاق اللہ خان پکے مسلمان لیکن مذہب ان دونوں کی دوستی کی راہ میں کبھی آڑے نہیں آیا آج کل تو یہ چیز بہت کمی دیکھنے میں آتی ہے ان دونوں کی دوستی اتنی مضبوط تھی کہ ان دونوں نے ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی دن اپنی جان جان آفری کے سپرت کر دی اور ہندوستان کی ازادی کے لیے شہادت نوش کر لی دونوں کو انیس دسمبر انیس سو ستائیس کو سولی پر چلا دیا گیا اشفاق اللہ خان کو فیضاباد جیل میں جبکہ رام پرساد بسمل کو گورکپور میں بلا شبہ کاکوروی میں ڈاکہ زینی کی واردات انگریزوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھی بسمل اور اشفاق اللہ خان کو اس کی اطلاع ملی کہ حکومت کی بڑی رقوم ریلوے کے ذریعے سے بھیجی جاتی ہے مختلف مقامات کے اسٹیشن ماسٹر ٹرین کے گارڈ کو رقم دیتے ہیں جو وہ اپنے کیبن میں بنی ہوئی تجوری میں رکھتا ہے یہ بڑی رقم پھر لکنہ اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر کے حوالے کر دی جاتی ہے جو کہ اس خزانے میں لے جا کر اسے خزانے میں لے آگر جمع کر دیتا ہے نو آگست انیس سو پچیس کو اشفاق اللہ خان اور بسمل نے آٹھ دوسرے انقلابی نوجوانوں کے ساتھ اس ٹرین پر شب خون مارا اور اس خزانے کو اپنے قبضے میں لے لیا یہ حادثہ برطانوی سامراج کے لیمو پر ایک زوردار تماشا تھا اس لئے برطانوی حکومت نے فوراں حکم دیا کہ برطانوی کی خفیہ ایجنسی اسکارٹ لینڈ یارڈ اس کی تفتیش کرے گی ایک مہینے کے اندر تفتیش کا کام مکمل ہو گیا اور حکومت نے ایک رات میں تمام انقلابیوں کو گرفتار کرنے کا منچوہ بنایا 26 ستمبر 1925 کی صبح میں بسمیل اور دوسرے انقلابیوں کو گرفتار کر لیا گیا اشواق اللہ اکیلے ایسے تھے جو گرفتار ہونے سے کسی طرح بچ نکلے اور فرار ہو گئے وہ مختلف جگہوں پر چھپتے رہے اور بالاخر بنارس پہنچ گئے وہاں سے وہ بیہار گئے اور جہاں تعمیر کی ایک کمپنی میں مجدوری کا کام کرتے رہے اس طرح دس ماہ گزر گئے اشواق اللہ بیرون ملک جا کر لالہ ہردیال سے ملاقات کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے تعاون سے آزادی کے کام کو آگے بڑھایا جا سکے اسی وجہ سے وہ دہلی آئے اور جہاں انہوں نے اپنے ایک پتھان دوست کی مجد چاہی لیکن اس نے اشواق اللہ خان کو دھوکہ دے دیا اور کام کو اطلاع دے دی کہ اشواق اللہ خان کو گرفتار کر لیا جائے ان کو بسمیل اور دو لوگوں کے ساتھ موت کی سزا سنائی گئی جا دا کر لہا